موسیقی میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے ملکی سیر پر جہاں سب سے گہرا سنکھ ہال مجود ہے دنیا کی سب سے مہنگی لکڑی مہنگنی کے جنگلات بھی یہاں پائے جاتی ہیں یہاں ایک ایسا جزیرہ بھی موجود ہے جسے ہیپی آئی لینڈ کہا جاتا ہے یہاں حکومت نے دس کرام چرس رکھنے کی اجازت دے رکھی ہے دنیا کا واحد جیگوار ریزر بھی اس ملک میں موجود ہے یہاں سب سے قیمتی چیز ایک چوہ ہے اس ملک میں موجود انسانی سمگلنگ کرنے والے پاکستانیوں کو امریکہ لے جانے کا لالج دے کر کیسے پاکستانی نوجوانوں کو مار رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تمام معلومات دیں گے دوستو بلیز جسے سرکاری طور پر جمہوریہ بلیز کے نام سے جانا جاتا ہے وستی امریکہ کے مشرقی سال پر واقعہ ایک خوبصورت ملک ہے اس سرزمین سے مسلم ممالک میں میکسیکو اور گویٹ ایمالا شامل ہیں اس کے پاس ثقافت تاریخ روایات لوگ معاشیت اور جنگلات کی زندگی کے ساتھ ساتھ بہت کچھ ہے دیکھنے کو آپ اس بات پر یقین کرے یا نہ کریں لیکن اس ملک کی سب سے قیمتی چیز نزاکت سے برپور ایک چوہ ہے اسے کینٹ کہتے ہیں اور اسے ایک شاہی چوہ بھی کہا جاتا ہے اس ملک کو کریبین بیسن کے دل میں جوہل کے نام سے جانا جاتا ہے اس ملک کا دارل حکومت بیل موپن سٹی ہے جو بلیز سٹی سے اسی گلومیٹر دور واقعہ ہے ملک کا سب سے بڑا شہر بلیز سٹی ہے اس ملک میں گوڈ فرائیڈے کے دل سمندر یا ندیوں میں تراکی کرنا بھد قسمتی کی علامت مانا جاتا ہے یہاں پورے ملک میں میک ڈانلڈز برگر کینگ اور کی ایف سی کی کوئی بھی برانچ مجود نہیں دوستو یہاں مایہ کی تہذیب پندرہ سو قبلس مسیح سے تین سو ایڈی کے درمیان بلیز کے علاقے میں پھیلی یہاں یورپی رابطے کا آغاز چودہ سو بانوے میں ہوا تاریخ میں سپین اور برطانیہ دونوں نے اس علاقے پر قبضے کا دعویٰ گیا مگر اٹھان سو چالیس میں یہ ایک برطانوی کلونی بن گیا جس سے ازادی اس ملک نے اکیس سپتمبر انیس سو اکیاسی کو حاصل کی اس ملک کی سرکاری زبان انگلیش ہے جبکہ نبوے فیصہ زبادی تین زبانیں بولنا جانتی ہے انگلیش سپینش اور کیریول اس ملک کے لوگ خوش مزاج اور وسیع سوچ کے مالک ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں دس گرام چرس رکھنے کی اجازت دی گئی ہے جیسے کہ ہم آپ کو بتا چکی ہیں کہ اسے کریبین بیسن کے جویل کے نام سے جانا جاتا ہے جس کی وجہ یہاں پائی جانے والے دنیا کی مہنگی ترین لکڑی موہنگنی کے جنگلہات ہیں ان درختوں کی لمبائی ایک سو تیز فٹ تک ہوتی ہے اور ان کی عمر سو سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے دوستو انگوٹھے کو تالہ لگانا یہاں دراصل سلام کی علامت ہے اگر آپ یہاں کسی کا نام لیے بغیر اسے سلام کہتی ہیں تو اسے بتتمیزی کی علامت سمجھا جاتا ہے اس ملک کا سرکاری پھول کالا آرکیڈ ہے جو سچ میں سیاہ فطرت کی علامت ہے اس ملک میں مجود بلیز بیریر ریف وینسکو کے عالمی ورسا کا حصہ ہے جس میں چار سو پچاس سے زائد مچنیوں کی اقسام رکھی گئی ہیں اس ملک کا قومی جانور گھوڑے اور گینڈے کا مراقب ہے جسے ماؤنٹین کاؤ کے نام سے آنا جاتا ہے جبکہ مقامی لوگ اسے ٹائپ پر بھی کہتی ہیں یہ دیو کامت سور کی طرح دکھنے والا پانچ سو کلو وزنی جانور ہے اس ملک میں مجود گریٹ بلو ہول دنیا کا سب سے بڑا سنکھ ہول ہے جو سمندری گوتا خوروں کے لیے جنت کے طور پر منا جاتا ہے جس کی گہرائی کا اندازہ چار سو سات سے لے کر نو سو چوراسی فٹ لگایا گیا ہے دوستو جیسے ہی پاکستانی اس ملک کا نقشہ گوگل میاب پر دیکھتی ہیں تو وہ اس ملک کے قریب واقعہ امریکی ریاستوں کو دیکھ کر پاغل ہو جاتی ہیں اور کسی بھی صورت اس ملک میں پہنچنا چاہتی ہیں اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان سمنگلنگ کرنے والے ان افراد کو امریکہ جانے کے خواب دکھاتی ہیں اور یہ لوگ انسانی سمنگلنگ کرنے والوں کا شکار بن جاتی ہیں جنہیں میرے سے چاندیک کی تو نئیہ پار لگ جاتی ہے اور چاندیک کی مائیں ساری زندگی اپنے لختے جگر کو دیکھنے کے لیے ترس جاتی ہیں دوستو یہ ملک بستی امریکہ میں سب سے کم عبادی کی کسافت رکھتا ہے یہاں فیم ربا کلومیٹر کے رکوے پر پندرہ افراد عباد ہیں اس ملک میں دنیا کا واحد جیگوار ریزار بھی مجود ہے جسے ککس کوم بیسن کہتے ہیں یہاں دنیا کے سب سے زیادہ جیگوار رکھے گئے ہیں دوستو یہ ملک اپنے ہولر کالے بندروں کے لیے جانا جاتا ہے جو دنیا کے دس اعلیٰ ترین جانوروں میں سے ایک ہیں ان کی حرکات کو دیکھنے کے بعد یقینی طور پر آپ حیران رہ جائیں گے اس ملک میں سلانہ ایک میلین سے زائد سیاہ آتے ہیں جن میں سے ستر پیسد کا تعلق امریکہ سے ہوتا ہے دوستو اس ملک میں مجود ایک جزیری امبر گریز کو یہاں مجود سب سے ترقی یافتہ آئی لین کا عزاز حاصل ہے جو کہ پچیس مربع میل کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور یہ پورے ملک میں سب سے ترقی یافتہ جزیرہ ہے بلیز میں سب سے اونچی امارت مایا کی تحضیب کا ایک احرام ہے جس کا نام کینا ہے جو کیرکول خندرات میں ایک سو چالیس فٹ کی انچائی پر واقع ہے بلیز کے بچندے سوست ہوتے ہیں جو ملک کے بیشتر چھوٹے شہروں اور دھیاتوں میں رہتے ہیں اور زیادہ تر فری نظر آتے ہیں اس ملک کے کھانوں میں کوئی خاص بات نہیں جو آپ کو حیران کر کے رکھ دی بلکہ یہ فرنچ میکسیکن اور امریکی کھانوں کا مرکب ہوتے ہیں اس ملک کی مشیت زیادہ در زراز سیاہت تامیراتی سمان اور نقل و حمل پر مشتمل ہے یہ وسط امریکہ کا تیسرا سب سے زیادہ فیکس آمدنی والا ملک ہے دوستو امریکہ میں پچیس فیصد منشیات اور انسانی سمگلنگ اسی ملک سے ہوتی ہے اس کی وجہ اس ملک کی جیوگرافک پوزیشن ہے یہاں موجود احرام کی شکل کا الکاسٹیلو انسانی ہاتھوں کا ایک دھانچہ ہے اسے ماضی کی پتھر کی عورت کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں کی لوگوں کا ماننا ہے کہ ایک عورت اس پر چڑھی اور اسی میں گم ہو کر رہ گی اس ملک کے جزیرے کیز کو خوشیوں کی چابی بھی کہا جاتا ہے اور بلیس کو دنیا میں خوش مزاج ممالک میں شمار کیا جاتا ہے اس ملک میں پرندوں اور جانروں کی پانچ سو سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں اس ملک میں ایک ہی انٹرنیشنل ائرپورٹ موجود ہے جو بلیس سٹی کے قریب واقعہ ہے اس ملک کے پاس متعدد اہم مادنیات موجود ہیں جن میں ڈولومائٹ برائٹ باقسائٹ اور سونا شامل ہیں بلیس میں اوستن ایک عورت تین بچوں کو جنم دیتی ہے یہاں شرعہ پدائش 29 شارعہ 9 پیصد ہے اور شرعہ امواد 4 شارعہ 2 پیصد ہے یہاں جرائم کی شرعہ کافی ہائی ہے 2018 میں پورے ملک میں 143 قتل ہوئے تھے اور 224 ڈکیٹیاں ریکارٹ کی گئی تھی اس ملک کے مشہور ترین کھیلوں میں فٹ بال باسکٹ بال والی بال اور سائیکلنگ شامل ہیں اس کے علاوہ بورڈ ریسنگ کرکٹ رگبی نیٹ بال اور فیشنگ بھی مشہور ترین کھیل ہیں دوستو اس ملک کا ٹوٹل ایریا 22966 مربع کلومیٹر ہے اس ملک کے 160 مربع کلومیٹر کے رگبے پر پانی موجود ہے دوستو اس ملک کی ٹوٹل پاپولیشن 3,90,353 افراد ہے جو کہ 2019 میں ریکارٹ کی گئی تھی اس ملک کی کرنسی بلیز ڈالر ہے جسے بیز ڈی بھی کہا جاتا ہے اس ملک کا سرکاری مذہب رومان کیسولیک ہے یہاں پر لویس پوائنٹ کریبین سی پر 0 میٹر کی بلندی پر واقع ہے جبکہ ہائیس پوائنٹ ڈالیز ڈی لائٹ ہے جو 1124 میٹر کی بلندی پر واقع ہے اس ملک کا ٹائم زون UTC منہ سیکس اور انٹرنیٹ ڈی ایڈی ڈاٹ بیزی ہے اس ملک کا کالنگ اور پلس 501 اور ڈرائیو سائٹ رائٹ ہے جبکہ اس ملک کی پر کیپٹا جی ڈی پی 8300 ڈالر ہے جو کہ 2017 میں ریکارڈ کی گئی تھی اس ملک کی ٹوٹل ایمپورٹ 845 شریعہ 9 ملین ڈالر ہے جبکہ ٹوٹل ایکسپورٹ 457 شریعہ 5 ملین ڈالر ہے یہ بھی 2017 میں ریکارڈ کی گئی تھی اس ملک کا جھنڈا تین رنگوں پر مشتمل ہے نیلے سفید اور سرک رانگ اس کے اندر ملک کے کوٹ آف آم کو بھی ایڈ کیا گیا ہے تو دوستو آئی تک کے لیے اتنا ہی ہم مید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کا ایکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ ایسی ہی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں نیز ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں کور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان